بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سب کے لئے بہت ہی مزیدار میٹھی دہی پھلکی کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی سمپل چلنے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک کلو دہی لیا ہے اور اس کے اندر ایک کپ چینی شامل کر رہی ہوں اور اسے بہت ہی اچھے طریقے سے میں پھینٹ لوں گی دہی ہمارا یہاں پہ اچھے طریقے سے پھٹ گیا ہے اب اسے میں سائٹ پہ رکھتوں گی ایک بول میں یہاں پہ میں ایک کپ بیسن لے رہی ہوں اور اس کے اندر ہاف ٹی سپون میں سالٹ ایٹ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ون فورت ٹی سپون میں اس کے اندر بیکنگ سوڈا ایٹ کر رہی ہوں اب اس میں میں حضب ضرورت پانی ڈال کے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی مجھے اسے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی لنپ نہیں رہنا چاہیے اور اس کی کنسسٹنسی بلکل اس طرح کی ہونی چاہیے اب میں اس کی بوندیاں منا کے فرائی کر لوں گی یہاں پہ دیکھیں موندیاں اچھے طریقے سے فرائی ہو چکی ہے مجھے اسے بلکل ہی آئل سے نکال کے ٹھنڈے پانی میں نہیں ڈالنا ہے تھوڑا روم ٹمپریچر پر آنے دینا ہے دن تھنڈے پانی میں ایڈ کرنا ہے تھنڈے پانی میں ڈالنے کے بعد اسے میں اچھے طریقے سے سوک کر دوں گی اور دس سے پندہ منٹ کے لیے پڑا رہنے دوں گی پاپڑی بنانے کے لیے میں نے تھوڑا سا میدہ لیا تھا اس کے اندر تھوڑی سی اجوائن اور نمک ڈال کے آٹا گوندہ تھا اور اس کا اب ایک پیڑا بنا لیا ہے اب اسے میں کاٹ کے اچھے طریقے سے فرائی کر لوں گی یہاں پر ہماری پاپڑی فرائی ہوگر بلکل تیار ہے چلیں اب ہم املی کی سوس تیار کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ میں گرائنڈر میں املی کا پلپ لے رہی ہوں ون ٹی سپون اس کے اندر میں بھنا ہوا زیرہ شامل کر رہی ہوں تھوڑا سا میں اس کے اندر کالا نمک ایٹ کر رہی ہوں ون ٹی بل سپون میں اس کے اندر براؤن شگر ایٹ کر رہی ہوں دو جووے میں اس کے اندر لہسن کے اور ساتھ ہی اس کے اندر دو لال مرچیں ایٹ کر رہی ہوں اور اسے گرائنڈ کر لوں گے اور یہاں پہ ہماری عملی کی سوس بن کر بلکل ریڈی ہے چلیں اب ہم اپنی دہی پھلکی کی اسیملنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نیچے پلیٹ میں پھلکیاں ڈال رہی ہوں دن میں اس کے اوپر پھٹے ہوئے دہی کی لیر لگا رہی ہوں تھوڑا سے اس کے اوپر میں چاٹ مسالہ سپرنکل کروں گی اور ساتھ ہی تھوڑا سے اس کے اوپر میں بھنا ہوا زیرہ شامل کروں گی اور اب اس کے اوپر جو ہم نے عملی کی سوس تیار کی تھی وہ ہم ڈریزل کر دیں گے اور ساتھ ہی پاپری کرش کر کے اوپر ڈال دیں گے دہی پھلکیاں آپ کے بن کر بلکل تیار ہے مجھے امید ہے یہ سمپل سی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ سیکشز میں ضروری بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی تھنکس فور ووچنگ